حمل کے آخری مہینوں میں کمر کا درد عام ہے اور یہ عام طور پر پیدائش کے بعد ختم ہو جاتا ہے بڑھتا ہوا بچہ دانی آپ کی کشش سکل کے مرکز کو منتقل کرتا ہے آپ کی پیٹ کے پٹھوں کو کھیجتا اور کمزور کرتا ہے اور آپ کی کرنسی کو تبدیل کرتا ہے آپ کی پیٹ پر دباؤ ڈالتا ہے اضافی وزن اٹھانے سے آپ کی پٹھوں اور جوروں پر تناؤ بڑھتا ہے جس سے آپ کی پیٹ دن کے ساتھ ساتھ بتر محسوس ہوتی ہے پیٹ کے پٹھے جوریل کی ہڈی کو سہارا دیتے ہیں اور کمر کی صحت کو برقرار رکھتے ہیں کھنچ جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں جس سے حمل میں ورزش کے دوران کمر میں چھوٹ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے حمل کے ہارمونز آپ کے شرونی جوروں میں لگاموں کو آرام دیتے ہیں انہیں زیادہ لچکدار بناتے ہیں جس کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے